اور وادی کے اطراف و اکناف سے لوگ سیر اگر میں وزیراعظم اندبودی کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے مختلف قافلوں کی صورت میں روا دماغ ہیں دنمرک، ماغام، پٹن، بیروہ اور دوسرے مقامات سے گاڑیوں میں لوگ سیر اگر کے طرف نکل رہے ہیں نارابل میں سیر اگر بارہ بولا نیشنل ہائیوے پر جائزہ لیا ہمارے نمائندے منیر حسین حردان سیر اگر کے تاریخی بکشی سٹیڈیم میں وزیراعظم اندبودی کے جلسے میں وادی کے اطراف و اکناف سے لوگ جو ہیں وہ سیر اگر کا رکھ کر رہے ہیں اور اس وقت ہم سیر اگر نیشنل ہائیوے پر سیر اگر بارہ ملا نیشنل ہائیوے پر کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیکیوریٹی کے بھی کڑے بندوبست کیے جا چکے ہیں اور مختلف جگو سے چاہے کپوارہ ہو بارہ ملا ہو یا اس سائٹ گل مرہ ماغام یا بیروہ سے مختلف جگو سے جو کافلوں کی صورت میں گاڑیاں جو ہیں وہ ابھی جا رہے ہیں سرین اگر کی اور مختلف کافلوں کی صورت میں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں مختلف گاڑیاں جو ہے سیکیوریٹی کے بھی کڑے بندوبست کیے جا چکے ہیں اور کافی تعداد میں لوگ جو ہے مختلف جگو سے آتراف و آقناف سے جو لوگ ہیں وہ سرین اگر کے بکسی سٹیڈیم میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور چاہے بڑی گاڑیاں ہو چھوٹی گاڑیاں ہو ان گاڑیوں میں لوگ جو ہیں کیونکہ پہلے ہی انتظام کیا جا چکا تھا گاڑیوں کا اور اس سلسلے میں کافی تعداد میں جو لوگ ہے ابھی سرین اگر کی طرف جا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور یہ ہے اس وقت سرین اگر بارہ ملا ہائیوے جو ہے یہ منظر ہے کیونکہ سیکیریٹی کے بھی کڑے بندوبست کیے جا چکے ہیں اور مختلف یعنی وقتن فاوقتن وقفے وقفے سے جو گاڑیاں ہیں وہ مختلف جگو سے آ رہے ہیں اور سرین اگر کی طرف جا رہے ہیں اور رواں دواں ہیں اور یہاں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی گاڑیوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں یہاں سے اور ابھی یہ لوگ بھی بکسی سٹیم جانی کی کوشش میں ہیں اور یہ تصویریں ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی بھی یہاں پہ رکے ہوئے ہیں کیونکہ گاڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سرین اگر کے اور جائیں گے اور یہ تصویریں ہیں کیونکہ مختلف جگو پہ سیکیریٹی کے کڑے انتظامات کیا جا چکے ہیں تاکہ یعنی احسن طریقے سے یہ گاڑیاں ہیں یہ لوگ جو ہیں اور بکسی سٹیڈیم میں پہنچیں گے اور کافی جوش و خروش ہے لوگوں میں اور کل سے ہی اتصا تھا لوگوں میں وہ آج اس تاریخی جلسے میں سرین اگر کے بکسی سٹیڈیم میں پہنچیں گے اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جا رہے ہیں بکسی سٹیڈیم میں اور کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ آج ضرور وزیر اظم نریندر موڈی جو ہیں ایک بڑے پیکیج کا اعلان کر سکتے ہیں اور جو لوگوں میں خوشحالی آمن اور بھائی چارے کے لیے یہاں پہ ایک اہم قدم آنا جا رہا ہے کیونکہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کافی خوش ہیں کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چاہیسی روڈز ہو یا ریل ہو اور اس کو لے کر بھی لوگ کافی خوش ہیں اور اب لوگ یہی امید کرتے ہیں کہ اس بار جو آج وزیر اظم نریندر موڈی باکسٹریڈیم میں ایک بڑے اعلان کریں گے اور تاکہ مزید یہاں کے تعمیر تارکی میں اضافہ ہوگا نیوزہ تین جمہ کشمیر کے لیے میں نارول سے منیر حسین حرہ